اسلامباد ہائی کورٹ میں پولیس کے خلاف شہریوں کو اغوا کر کے تھانے میں رکھنے اور بھتہ وصولی کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے ایف ایو کو پولیس حلکاروں ملویس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے آئی جی اسلامباد کی ریپورٹ عدالت نے غیر تسلی بکش قرار دے دی ہے عدالت نے ایف ایو کو مقدمہ درج کرنے کا حکم نہ دینے کی آئی جی کی استدعہ مصرد کر دی ہے عدالت نے قرار دیا کہ بادی نظر میں ڈی ایس پی سی آئی اے اور اے سی آئی اغوا برائے تاوان اور غیر قرونی حراست میں ملویس ہیں جیسٹس بابر سرطار نے خاتون کے بیٹے اور پوتے کو غیر قرونی حراست میں رکھنے کے ایک کیس کی سامات کی ہے عدالت نے استفزار کیا کہ ایف اے کے ریپورٹ نے پولیس حلکار کے شہریوں کے اغوا اور بھتہ وصولی کی تصدیق کی غیر قرونی حراست میں رکھے لوگ کہاں ہیں اس پر آئی جی اسلامباد نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق وہ لاہور جیل میں ہیں لاہور پولیس نے گرفتار کیا عدالت نے استفزار کیا کہ کیا آپ نے ایف اے کے ریپورٹ دیکھی ہے آئی جی نے بتایا کہ تینوں ملزمان کا کریمنل ریکارڈ ہے ان کی شناک پریڈ بھی ہو چکی مجھے تھوڑا وقت دے دیں میں کیس دیکھ کر عدالت کو آگاہ کروں گا اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایف اے کی ریپورٹ نے پولیس ایلکار کے شہریوں کے غوا اور بھتہ وصولی کی تصدیق کر دی ہے غیر قرونی حراست میں رکھے لوگ کہاں ہیں عدالت کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے اس حبارے میں تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ اے بی اے نیوز ارسلان احمد سے جی ارسلان مسید بتائی گا کیا کہا گیا عدالت کی جانب سے ساری صورتحال پر جی بالکل آج عدالت کے اندر جو شہری ہیں ان کو نجائز طور پر اٹھایا جانے کے حوالے سے کیس کی سماس ہوئی اور آج عدالت میں بہت ہی جو رمارکس دیئے وہ انتہائی برہمی کے رمارکس دیئے اور آج عدالت میں جو دخواست دی گئی تھی اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے فی اے کو پولیس اہلکاروں میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ ملوث تھے اور ان کے افسران ملوث تھے اور ان کی خلاف یہ مقدمہ تھا اور آئی جی اسلامباد کی جو ریپورٹ تھی وہ عدالت نے غیر تسلیبہ شرار دے دی گئی ہے اور یہ استعداد جو تھی ایف اے کو مقدمہ درج کرنے کے حکم نہ دینے کی وہ مستردگار دی ہے عدالت نے ہی کہا کہ بعد ہی نظر میں ڈی ایس پی سی اے یہ جو ہیں وہ اس اغواہ براہ تعوان میں اور غیر قانونی حراست میں ملوث تھے اور جسس بابر ستاہ میں جو خاتون تھی ان کی درخواست پر خاتون اور اس کے بیٹے اور اس کے جو پوتے ہیں ان کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا جو کیس سائز پہ یہ ریمارک دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ایف اے کی جو ریپورٹ تھی پولس اہلکاروں کو شہریوں کو اغواہ کرنے کی اور گتا خوری کی وصولی کی اس ریپورٹ کو عدالت نے مسترد کر دیا اور عدالت نے اس تفسار کیا ہے کہ جو غیر قانونی حراست میں رکھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کہاں پہ ہیں جس پہ آئی جی پنجاب نے کہا کہ آئی جی سامباد نے یہ کہا کہ ریکارڈ کے مطابق وہ لوگ لاہور جیل میں ہیں اور لاہور پولس نے انہیں گرفتار کیا ہے تو عدالت نے اس تفسار کیا کہ کیا آپ نے ایف اے کی جو ریپورٹ ہے وہ دیکھی ہے جس پہ آئی جی سامباد نے جواب دیا کہ تین ملزمان کا جو کریمینل ریکارڈ ہے ان کی شناف پریڈ بھی ہو چکی ہے اور مجھے تھوڑا وقت دیں جس میں میں کیس دیکھنوں اور پھر عدالت کو آگاہ کروں گا اور جس پہ عدالت نے پھر اس تفسار کیا کہ ایف اے کو آپ کو جو سی سی ٹی وی ہے وہ اس میں ایف اے کو نظر آ سکتا ہے تو آپ کو نظر نہیں آ سکتا ہے جس پہ آئی جی اسلامباد تھے وہ انتائی لا جواب تھے اور عدالت نے انتائی سخت ریمارک دیئے کہ آپ شہریوں کو اٹھاتے ہیں ان سے بہت ان سے جو بتا وصول کرتے ہیں ان سے ہزاروں روپے لیتے ہیں اور یہ جو خاتون جس نے اس کیس کو یہ درخواست آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی تھی اس خاتون سے سب سے پہلے پچیس لاکھ روپے وصول کیے کہ اس نے عدالت کے اندر یہ جو اس کے وقیر کے اس نے عدالت کو بتایا اور اس کے بعد پھر پندرہ لاکھ اس کے بعد دس لاکھ اور اس طرح سے کرتے کرتے جو پولس کی ریپورٹ تھی وہ بھی عدالت نے مسترد کی ہے اور عدالت نے بہت سخت احکامات ذاری کی ہیں اور ساتھ میں آئی جی پنجاب آئی جی اسلامباد سے اس کی ریپورٹ طلب کی ہے کہ آپ ریٹن ریپورٹ دیں اور اس کے بعد اس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے